دوستو چاند کی زمین کے گرد گردش کے دوران ایسے مواقع آتے ہیں جب یہ سورج اور ہمارے سیارے کے درمیان آ جائے تو یہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک دیتا ہے اور یوں سورج کو گرہن لگ جاتا ہے دوسرے لفظوں میں چاند زمین کے سطح پر اپنا اکسٹ ڈال دیتا ہے اس مہینے آٹھ اور نو اپریل کے درمیان مکمل سورج گرہن ہوگا جو پاکستان میں رات ہونے کے سبب دکھائی نہیں دے گا محکمہ موسمیات کی مطابق سال کے پہلے سورج گرہن کا آغاز آٹھ اپریل کی رات کو ہوگا سورج گرہن کا مشاہدہ پاکستان میں نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ اس وقت پاکستان میں رات ہوگی البتہ مغربی یورپ جنوبی امریکہ اٹلانٹک سمیت دیگر مقامات پر سورج گرہن دکھائی دے گا محکمہ موسمیات کے مطابق سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بچ کر بیانیس منٹ پر ہوگا گیارہ بچ کر سترہ منٹ پر سورج گرہن اروج پر ہوگا سورج گرہن کا اختدام رات ایک بچ کر باون منٹ پر ہوگا سورج گرہن کا مشاہدہ شمالی امریکی ممالک جیسے میکسیکو امریکہ اور کینیڈا میں کیا جا سکے گا اگست دوہزار سترہ کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب امریکہ میں مکمل سورج گرہن کا مشاہدہ کیا جائے گا اور اگلی بار اسے دیکھنے کے لیے خطے کے لوگوں کو اگست دوہزار چوالیس تک انتظار کرنا ہوگا دنیا میں آخری بار مکمل سورج گرہن دسمبر دوہزار اکیس میں ہوا تھا بگر اس کا مشاہدہ صرف انٹارٹیکا میں ہوا تھا سال دوہزار چوبیس میں دو اکتوبر کو بھی سورج کو گرہن لگے گا یہ مکمل سورج گرہن جنوبی امریکہ ارجنٹائن اور چلی میں نظر آئے گا جبکہ جنوبی امریکہ پہر القاہل وحر اوکیانوس اور شمالی امریکہ میں سورج کو جسوی گرہن لگے گا سورج گرہن کا آخاز اسے فہر تین بچ کر بارہ منٹ پر جبکہ اختتام چار بچ کر بیس منٹ پر ہوگا سال دوہزار چوبیس کا تیسرا سورج گرہن چودہ اکتوبر کو ہوگا جس کے اثرات تمام سیاروں پر پڑھیں گے دوستو یہاں ہم آپ کو سورج گرہن کے بارے میں کچھ اور حقائق بھی بتاتے ہیں چاند کا زمین سے جتنی مسافت کا راستہ ہے اس میں چار سو گناہ زیادہ راستہ سورج اور چاند کے ترمیان ہے اس لیے زمین سے سورج گرہن بعضی طور پر نہیں دیکھا جاتا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سورج گرہن کو پوری دنیا میں دیکھا جا سکے سائنسدان سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز سے سفر تیہ کر کے گرہن زدہ خطے میں جاتے ہیں تقریباً تین سو ستر سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ سات منٹ چالیس سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی بار دیکھا جا سکتا ہے اب بات ہو جائے سورج گرہن کی اقسام کی تو ان میں مکمل سورج گرہن ہلکی سورج گرہن مخلوط سورج گرہن اور جزوی سورج گرہن شامل ہوتا ہے اور اب چلتے چلتے آپ کو بتائیں کہ سورج گرہن کے بارے میں خوف و حراس پھیلانے والوں کی باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں سورج گرہن مکمل طور پر قدرتی عمل ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جائے جبکہ چاند پر سال کے کچھ مہینوں میں سورج اور زمین کے درمیان آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں کیونکہ آج سائنس دانوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ کب کون سا فل کی جسم کہاں ہوگا اکثر لوگوں کا جو سائنسی علم سے مکمل طور پر نا آشنا ہے کہنا ہے کہ گرہن کے وقت سورج سے کچھ خاص طرح کی شوائیں نکلتی ہیں جو انسانوں پر اثر انداز ہو کر بہت سے حادثات کا باعث بنتی ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جدید سائنس کے اس دور میں رہتے ہوئے بھی ان شوائوں کا نام نہیں بتایا حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی شوائیں موجود نہیں جو انسانوں پر اثر انداز ہوں بلکہ سائنس دان اور آنکھوں کے ماہرین گرہن کو ورہنہ آنکھوں سے دیکھنے سے اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ گرہن کے وقت جب چاند سورج کو مکمل ڈھاپ لیتا ہے تو اس وقت سورج کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی چاند سورج کے سامنے سے ہٹنے لگتا ہے تو سورج کی تیز روشنی آنکھوں میں اچانک پڑھنے سے آنکھوں کا پردہ یعنی ریٹینا جل سکتا ہے جس سے آپ کی بینائی ہمیشہ کیلئے جا سکتی ہے وہ بھی بینہ تکلیف کے کیونکہ ریٹینا میں درد محسوس کرنے والے قلبیں موجود نہیں ہوتے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا صرف گرہن کے وقت ہی یہ تیز روشنی نکلتی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے سورج کو کبھی بھی برہنہ آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے اور اگر آپ سورج گرہن کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک سری کا پیپر یا عام سنگلاسز استعمال کرنے کے بجائے صرف سرٹیفائیڈ شمسی اینکو یا تیرہ اور چودہ نمبر ویلڈنگ گلاس کا استعمال کیجئے سورج گرہن کو زمانے قدیم سے خوف دہشت بدشگنی اور نہوست کی علامت بنا کر پیش کیا جاتا رہا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ تباہی آتی ہے مختلف مذاہب میں سورج گرہن کو ایک آسمانی آفت تصور کیا جاتا ہے ایک قدیم چینی عقیدے کے مطابق سورج گرہن کے وقت ایک ڈراغون بلا سورج کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے اور اسے نگلنے کی کوشش کرتی ہے آج بھی سورج اور اچاند گرہن کی اوقات میں حاملہ خواتین کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کے لیے کہا جاتا ہے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے گرہن کے وقت سورج یا چاند کی طرف دیکھنے پر پابندی کوئی ایسا کام کرنا جس میں کوئی چیز کاٹنے مثلاً چھوری یا چاکو سے سبزی یا پھل اور کپڑا کاٹنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس سے ماں کے رحم میں موجود بچے پر اثر پڑ سکتا ہے اگرچہ آج کے دور میں اس طرح کے بہت سے نظریات مطروق ہو چکے ہیں لیکن انسان اور اجرام فلکی کے تعلق پر سائنس کی تردید کے باوجود بعض اعتقادات آج تک قائم ہیں لیکن سائنس دانوں نے یہ ساب تجربات جانوروں سے لے کر انسانوں تک پر کیے ہیں معذور بچے کا پیدا ہونا صرف ایک اتفاق یا کسی اور جنیاتی بیماری کا نتیجہ ہو سکتا ہے لیکن ایک فلکیاتی عمل کا انسانی زندگی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو تشکر ڈیجیٹل کو لائک کیجئے کامنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنی آرہ سے آگاہ کیجئے